اسلام علیکم سب خیال خیاریت سے ہوں گے تمام میرے دیکھنے والوں کو اور باقی سلمان اکوید مبارک آجید کا دن ہے اور ٹائم بھی آج ملا ویڈیو بنانے کا بھی آج ملا ویڈیو بنانے کا مقصد لیا کہ میں نے کچھ انفرمیشن دینی تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ میں سٹورنٹ ویزا پر ملیشیا آیا ہوں ملیشیا چوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تو بھی آنیسٹ اتنے وسائل نہیں تھے کہ اب میں یوکی آسٹریلیا کا ویزا اپلائے کر سکو اور یوکی کا ریجیکشن ریٹ بہت زیادہ تو نہیں بڑا لیکن آسٹریلیا کا بہت زیادہ بڑ گیا ریجیکشن ریٹ آسٹریلیا کا جو ریجیکشن ریٹ ہے that is around 30-80% آپ نے ایٹس میں سات بینڈ لیا ہے آٹ بینڈ لیا ہے میٹر نہیں کرتا آپ کی جتنی بھی بینک سٹیٹمنٹ ہے میٹر نہیں کرتی ہے اور آپ کے پیسے یوکی جائیں یا آسٹریلیا جائیں بہت زیادہ لگ رہے ہیں پاکستان سے جنوں جنوں نے بھی باہر نکلنا ہے اور باہر کام کرنا ہے ان کو پاتھویز لونے ہیں آپ کسی بھی گل پنٹری میں جائیں گے دوبائی کتر امان وہاں پہ جا کے آپ نے محنت مسلوری کرنی ہے اور ایک دو سال بعد بندہ وہیں کہو کے رائے جاتا ہے بندہ کہتا ہے آراب آ کے کہاں جانے حمد ختم ہو جاتی ہے ملیشیا میں آ کے آپ کو سیف سا ایڈیا ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی ٹرائیول انسٹریپ بہت اچھی بنا سکتے ہیں اب میں اپنا بتاؤ تو میرے جو خرچہ ہے میری ٹویشن فیز تھی ساڑھے آٹھ ہزار رنگٹ ٹویشن فیز تھی اور پچیس سو رنگٹ میری ویزا پروسیسن فیز تھی وہ آپ کلکولیٹ کر لیں ملٹیپلہ پر سکسٹی کر لیں مطلب اگر کسی بھی بھائی نے یہاں پہ آنا ہے ملیشیا میں سٹوڈنٹ ویزا پہ تو وہ کیوں آئے میں بتاتا ہوں وہ اس لیے آئے کہ اس کا خرچہ آئے گا راؤنڈ آباؤٹ دس سے بارہ لاکھ روپے کام ہوگا زیادہ نہیں ہوگا اس کے بعد اور یہاں پہ آئے گا اگلے دن سے کام شروع ہو جاتا دھومنا اسٹریلیا میں من جاتا کام کیونکہ میں مشکل ہے میرا اپنا دوست اور جوب وہاں پہ بھی بہت مشکل ہو رہی ہے آج کل جوب ملنا بہت مشکل ہے اس کو جوب میں مسئلہ ہو رہا ہے اور پیسے اتنے لگا کے گئے ہیں تیس لاکھ چالیس لاکھ روپے لگا کے اتنے پینک سے ٹنڈ پنا کے گئے ہیں اور آپ ہاں پہ خوار ہو رہے ہیں اگر میں ملیشیا آیا ہوں تو میں اس لیے آیا ہوں میرے اتنے پیسے لگیں ہیں دس سے بارہ لاکھ روپے ویزا وغیرہ ملا کے یہاں پہ لیوں کسٹ اور کھانے پینے کا خرچہ بہت کم ہے بہت کم ہے اگر آپ خود بناتے ہو اور اچھا رینٹ ہے اچھی جگہ پہ آپ رہ رہے ہوں اچھی سے اچھی جگہ بھی مطلب اگر پاکستانی فلیٹ کی طرح پہ آپ یہاں پہ رہتے ہو تو آپ کا اچھا راؤنڈ آباؤٹ پانچ سو سے چھ سو رنگڑ مہینے کا رینٹ ہوگا باقی کھانے پینے کا ایکسپنس ملا کے کھانے پینے کا ایکسپنس آپ کا مہینے کا چھ سے آٹھ ہزار روپے ایک بندے کا ہوگا اگر آپ کھانا پینے آپ خود بنا کے کھا دے ہوگا جوب مل جاتی ہے لیکن اتنی مشکل سے ملتی ہے آسانی سے ملتی ہے جوب کا یہ ہے کہ جوب دوننے کے لیے آپ پہ ریفنس ہونا چیئے کوئی نہ کوئی جانے والا ہے جی جس طرح میں یہاں پہ میرے ترو کوئی آتا ہے یا میرا کوئی جانے والا آئے گا تو جہاں جہاں میں کام کرتے دونوں کو کوئی ریفنس کی پہ جاب دے سیم ایس پاکستان پاکستان میں بھی کوئی نیا بندہ اس طرح نہیں رہتا ہے جان پہ جان نہ ہو اور جان پہ جان نہ ہو تو یہاں پہ مجھے بھی ریفنس کیا تھا کوئی نے میں نے بھی جاب کیا ہے اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ آگے کے لیے دن سے پاکستان میں ایسا میڈے شروع کرتے ہیں تو دو سال یا سال کا ذہن بنا کے آتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ اپنا لیون پاس پورا کر سکتے ہیں کھانا بھی نہ اچھا کر سکتے ہیں پوسیبل ہے پوسیبل ہے کہ پاکستان میں پہنے کا پچاس ساٹھ ہزار اپے بھیج دینے کی مطلب ہے کہ یہ دو لاکھوں پہ بھیج دیگا یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے آگیا میرا کیا یہاں سے آپ ایزیلی اندونیشیا فلکائن کمبولیا ڈائلینڈ اور فیجی اس طرح ہی کنٹریز میں آپ جا کے اپنے ٹرامل اسٹیو بنا سکتے ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں آپ میری ویڈیو بھی دیکھیں گے تو میں دو سے چار مہینے کام کر کے میں اتنے پیسے کمال ہوں کہ میں یہاں پہ اچھا رہ رہا ہوں اور میں جب تین چار مہینے پھونڈ دوں گا اس کے بعد میں آسانی سے یورپین کنٹری کا کسی کا بھی شنگن کنٹری کا یا کینیڈا یا کئی گا بھی ویزا فلاہ کر سکتا ہوں ویزا فلاہ کر سکتا ہوں تو مجھے ورک ویزا بھی مل سکتا ہے مہا کام اگر مجھے یہاں پہ ڈگری مل جاتی ہے ڈگری کی میری ویلی ہو جی میں اچھا سچی جوپ مل سکتا ہی بکایا ملیشیا ورک پرمیٹ آپ کو بہت مشکل سے ملتا ہے اور آج کل یہاں پہ بھی سکیم چل رہے ہیں ابھی سکیم ہے کہ ہم آپ کو ازاد ویزا پہ بیٹھ رہے ہیں ازاد ویزا کیا ہوتا ہے پاکستان کے ایجنٹ آپ کو ویزٹ ویزا بیٹھے گئے ہیں اس کے بعد آپ کو خوار سٹورنٹ ویزا سب سے اچھا ہے آپ کوئی دنیا پہ دہتی رہے ہیں سٹورنٹ ویزا بھی جائیں ورک پیزا پہ کئی بھی نہ جائیں ہمیشہ انسان ورک پیزا پہ خوار ہوتا ہے اور جو بلا رہا ہوتا ہے اس کے آپ ماتحط ہو جاتے ہو اس میں بس جو کہنا ہے وہ کرنا ہے زندگی خراب ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میرا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ جوب کر رہا ہوں میں دو دن کلاس ہے اور باقی دن میری جوب ہے باقی دن جوب ہے جوب کسی بھی جوب پہ آپ جائیں کے نہ باہر آپ کا یہ موٹی ہونا چاہیے کہ یہ میرا آخر ہوگا ہے کیونکہ جوب کا پتہ نہیں ہوتا آج ہے کل نہیں ہے لیکن مطلب کہتا ہے کہ میری جوب ہے میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا جوب مل جاتی ہے اگر آپ کا خوار ہونا چاہتے ہو خوار کا مطلب ہے کہ مٹی کھاؤ گے مہنت کرو گے تو جوب مل جائے گی یہ نہیں ہوتا یہاں پہ آکے پاکستان کی طرح رہے ہم میری روٹی پکا کے دے کہ جی بہن نماز دو تو پانے لیا یہ اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں اس لیے سب بہت ہے ملیشیا اس ٹائم is the best pathway to go to any other country امریکہ کینیڈا آسٹریلیا کوئی بھی شہنجن کریں جاہاں پہ آئیں سٹیڈی کریں ساتھ ساتھ جوب کریں جاہاں مل جاتی ہے لیکن پاکستان کا ایسے نہیں پیش سکتے آپ اچھا کبھی پسر کریں گے کھائیں گے پھیں گے باقی ملکوں میں چار آٹھ ملکوں میں ملک کریں اس کے بعد کسی بھی بڑی کنٹری کا ویل ڈیولپ کنٹری کا ویزہ لگوال ہے آپ کے پاس آپ کے ڈگری ہوگی ہے تو آپ ویزہ بھی اپلائے کرسکتے ہیں کسی اور کنٹری میں کسی بڑی کنٹری کا اور آپ کو مل جائے گا مہترستان سے نکلنا ہے اور کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو غلپ کنٹری ملکوں میں نہیں سوچا غلپ کنٹری سچ ہے کہ آپ ملیشیا آئے جائے باقی ملیشیا میں آج اید ہے یہ سارے انفرمیشن ہو پیا گیا کہ ساتھ لکھ ایک انفرمیشن بہتر ہوگا اور باقی آپ کو اید دکھاتے ہیں اید کیسی نوزری ہیں آپ کے لوگوں کی یہ اید ملیشیا سارے لوگ اید منا رہے ہیں سارے لوگ اید منا رہے ہیں پٹرون اسٹاور باہر نکل کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کی لائف سٹائل کہہ سکتے ہیں بہت اچھی بھی ہے اور کچھ سوٹیبل بھی نہیں ہے کیونکہ موسم یہاں پہ بہت گرمہ گرمی ہوتی ہے واقعی لائف سٹائل پاکستان سے تو اچھا ہے پاکستان سے نکلیں یہاں پہ آئیں سال دو سال میں اپنا دس بارہ لاکھ رویہ لگا ہوگا وہ آپ اپنا دس بارہ لاکھ رویہ پورا کریں اپنے ڈگری مکمل کریں اور یہاں سے کسی بھی اور کنٹری میں آکے نکل جائیں ہر بیٹ کے آپ کہیں جی میں آسٹیڈیا چلا جاؤں آپ نہیں رہا سکتے ہیں بہت نسکل ہے یہاں نائٹ لائف ملیشیا اوٹ کے دن میں کتنے لوگ بہر آئے میں ہیں کیا کر رہے ہیں آج سب کی چھٹی ہے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں سب انجوائے کر رہے ہیں یہاں پیٹرون اسٹانور اور اتنی خلکت آج باہر ہے جدر دیکھو بندہ ہی بندہ ویڈیو آج جلدی بنائی ہے اپنی اور جلدی جلدی میں ویڈیو بنائی ہے جوب انفرمیشن دی ہے جلدی جلدی میں دی ہے اور کیونکہ آج لوگ بہت ہے ہر جگہ جدر دیکھو لوگ 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 باقی انشاءاللہ آپ نے نیکس ویڈیو میں یہاں کی لائف کے بارے میں بتاؤں گا یہاں کے کھانے پینے کے بارے میں بتاؤں گا یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ لوگ کس طرح کے ہیں یہاں پہ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں نائٹ لائف ڈے لائف آف ملیشیا ارننگ کس کس طرح کیا کیا ارننگ ہوتی ہے کتنی جوبز آپ کس کس طرح کی جوبز کر سکتے ہیں یہ سارا ہے یہ سارا ہے آپ کو اپنی انشاءاللہ نیکس ویڈے میں جانرہ